ایک انتہائی بیزی روڈ کو یہ بڑی خاتون پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بدقسمتی سے ایک بھی گاڑی رکنے کا نام نہیں لے رہی اور پھر زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین اس دنیا میں برے لوگوں کے ساتھ ساتھ اچھے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں اس ویڈیو میں آپ ایسے لوگ دیکھیں گے جنہوں نے اینڈ ٹائم پر انجان لوگوں کی مدد کی اور ان کی جان بچائی تو آئیے شروع کرتے ہیں امریکہ کے اس ہوتل میں ایک فیملی کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک ان میں سے ایک شخص کے گلے میں ہڈی پھس گئی جس کی وجہ سے وہ مستقل کھانستا رہا پاس بیٹے لوگوں نے بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اتنے میں ایک لڑکی نے پاس کھڑے لڑکے سے مدد مانگی اس لڑکے نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے فوراں اس لڑکے کو پیچھے سے پکڑا اور پیٹ پر پریشر دے کر اس ہڈی کو گلے سے نکالنے کی کوشش کی صرف چند ہی سیکنڈوں کی کوشش کے بعد بلاخر وہ ہڈی اس شخص کے گلے سے باہر نکل آئی اور وہ بلکل نارمل ہو گیا اسی طرح لنڈن میں واقع اس بس میں کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا یہ بس اپنی منزل پر رواں دواں تھی کہ اچانک نیلی شرٹ پہنے اس خاتون کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائی اور بس کے فلور پر گر پڑی آس پاس کے مسافروں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی لیکن گھبرہت میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اتنے میں یہ شور سن کر بس کا ڈرائیور اٹھ کھڑا ہوا اور اس عورت کی طرف تیزی سے بڑھا اور فوراں سی پی آر پروسیجر شروع کر دیا اس پروسیجر میں چھاتی پر پریشر دیا جاتا ہے تاکہ دل کی حرکت بحال ہو سکے یہ شخص مستقل سی پی آر دیتا رہا لیکن عورت میں کوئی حرکت نہ ہوئی بس میں بیٹھے تمام مسافر خوف زدہ ہو گئے کہ شاید یہ عورت اب نہیں بچ سکے گی لیکن بس ڈرائیور نے اپنا پروسیجر جاری رکھا اچانک اس عورت کو ہوش آ گیا اور بس ڈرائیور نے واپس اس کو بٹھا دیا یہ بچہ چیئر لفٹ پر ایسے لٹک رہا ہے کہ کسی بھی لمحے نیچے گر سکتا ہے اس کی ماں جانتی ہے کہ اگر وہ ادھر سے گر گیا تو زندہ نہیں بچے گا کیونکہ انچائی بھی زیادہ ہے اور اس لڑکے نے پیروں پر اسکیز بھی پہنی ہوئی ہیں سخت سردی میں اس کی ماں نے مضبوطی سے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے جو کسی بھی لمحے سلپ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ برف اور پانی کی وجہ سے ہاتھ بھی سلپری ہو جاتے ہیں نیچے کچھ نوجوان لڑکوں نے جب یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھا تو وقت ضائع کیے بغیر بھاگ کر مدد کرنے کے لئے آئے انہوں نے جلدی سے ایک سیفٹی نیٹ بنایا اور لڑکے کو اس نیٹ پر جمپ لگوائے اگر یہ نوجوان اس وقت ایسی حاضر دماغی نہ دکھا تھے تو یقیناً یہ بے بس ماں اپنے بچے کو بچانے کے لئے کچھ نہ کر پا دی اتنی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دینا یقیناً کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بچہ اور اس کی ماں ساری زندگی ان اجنبیوں کا احسان نہیں بھول پائیں گے اس نوجوان کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو یقین آ جائے گا کہ کبھی کبھار ایک انسان کی پھرتی کسی کی جان بھی بچا سکتی ہے اس نوجوان کو خبر بھی نہیں تھی کہ وہ ایک موکیلے پتھر کی طرف تیزی سے بڑھا ہے لیکن دیکھنے والے شائقین میں سے ایک آدمی نے دور سے ہی بھمپ لیا کہ کیا ہونے والا ہے اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس تیزی سے کلابازیاں کھاتے نوجوان کو روک لیا اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یہ خوشی کے لمحات منٹوں میں ہی غم میں بدل جاتے آس پاس کھڑے باقی تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے یہ بڑی خاتون اس قدر تیز ٹریفک کے بیچ سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہی ہے سڑک پر دونوں طرف سے گاڑیاں تیزی سے آ رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی گاڑی کسی بھی وقت اس خاتون کو کچل کر آگے چلی جائے گی اس بڑی خاتون کے لیے اپنے قدموں پر چلنا بھی مشکل ہے اس لیے یقیناً اس کے لیے اکیلے ایسے سڑک پار کرنا خطرے سے خالی نہیں سب گاڑیاں تیز رفتار سے اپنی اپنی منزل کی طرف جا رہی ہیں اور یہ منظر دیکھ کر ڈر بھی لگ رہا ہے اچانک سے ایک موٹر سائیکل پر ایک آدمی دوسری طرف سے آیا اور اس نے اپنی موٹر سائیکل تیزی سے خاتون کی طرف بڑتی گاڑیوں کے سامنے کھڑی کر دی گاڑی میں بیٹھے لوگوں کی نظر اچانک ہی اس بڑی خاتون کی طرف گئی اور انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ نیک دل انسان کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے سب گاڑیاں ایک دم سے رک گئی اور تب تک رکی رہی جب تک اس پوڑی خاتون نے سڑک پار نہیں کر لی یہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یقیناً ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نیکی کرنے میں دیر نہیں لگاتے